السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے یوں تو ویورز آپ جانتے ہوں گے کہ میکینیکل انجینرنگ کیا ہوتی ہے الیکٹریکل انجینرنگ کیا ہوتی ہے الیکٹرونکس انجینرنگ کیا ہوتی ہے کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سوفٹوئر انجینرنگ کیا ہوتی ہے اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں کہ سارٹوئر انجینرنگ کیا ہوتی ہے اس کے ڈیفرنٹ فیزز اور ایڈیاز کون کون سے ہیں اور سارٹوئر انجینرنگ کسی بھی سارٹوئر کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کتنی ضروری ہے اور سارٹوئر انجینرنگ کو استعمال کرتے ہوئے ہم کس طرح ایک اچھا سارٹوئر یہ سسٹم بنا سکتے ہیں نئے آنے والے ویورز ایک گزارش ہے کہ ٹکنالوجی، ٹپس اینڈ ٹرکس اور پرگرامنگ سے ریلیٹڈ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں جی ہاں ویورز سارٹوئر انجینرنگ بھی باقی انجینرنگ کی طرح ایک انجینرنگ فیلڈ ہے جس میں ہم سیکھتے ہیں ڈیٹیل سٹڈی میں ہم یہ چیز سیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے ہم ایک سارٹوئر ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ڈیویلپ کس طرح کرتے ہیں اور اس کی مینٹیننس کس طرح کرتے ہیں اور یہ سارا پروسس جو ہوتا ہے ایک ایفیشنٹ مینر میں ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے جو ہے بیفور سارٹوئر انجینرنگ جو ہے ہم جب کوئی سارٹوئر بناتے تھے تو وہ لو کوالٹی سارٹوئر بنتے تھے یا وہ بن بھی جاتے تھے تو ان میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ویدن ٹائم لائن نہیں بنتے تھے یعنی ایک پروجیکٹ کا جو ٹائم تھا وہ یہ تھا کہ ٹو منت کے اندر اندر اس سارٹوئر کو ہم نے ڈیویلپ کرنا ہے تو ٹو منت کے بجائے اس پہ آٹھ منت لگ جاتے تھے اور بجٹ جو تھا وہ اس کا اگر فرض کرو ٹین تھاؤزنڈ ڈالر ہوتا تھا تو وہ جو ہے ٹوینٹی فائف تھاؤزنڈ ڈالر پہ پہنچ جاتا تھا اسی طرح اس کی سارٹوئر کی جو ہے کالٹی جو ہے ہمیں ریکوارڈ کالٹی نہیں ملتی تھی وہ سارٹوئر جو ہے ایک لائف ٹائم یعنی اس کا جتنا بھی لائف ٹائم ہوتا ہے لائک وہ تھری یئرز ہے یا فائف یئرز ہے تو وہ اس سے پہلے ہی جو وہ سارٹوئر جو ہے ختم ہو جاتا تھا اس کی جو ہے لائف ختم ہو جاتی تھی تو اس طرح سے ہمارا ٹوٹل پورا جو ہے ایک سارٹوئر پہ امپیکٹ پڑھ رہا تھا کہ ہمیں ایک تو لوگ والٹی سارٹوئر مل رہا تھا ہم ٹائم لائن سے بھی باہر جا رہے تھے ہم بجٹ سے بھی باہر جا رہے تھے ہم کوالٹی سے بھی باہر جا رہے تھے تو یہ سارے پرابلمز تھے جن کو ختم کرنا ضروری تھا تو اس کے لئے پوری فیلڈ انٹروڈیوز کروائے گی جس کو نام دیا جاتا ہے سارٹوئر انجینرنگ کا سارٹوئر انجینرنگ جو ہے فرینڈز ان پرنسپلز اور ٹیکنیکز کا نام ہے جن کو یوز کرتے ہوئے ہم بدن بجٹ بدن ٹائم جو بھی ہمیں ریکوارمنٹ دی جائیں ان ریکوارمنٹ کے اگینسٹ ہم پرفیکٹ اور ایفیشنٹ سارٹوئر بناتے ہیں اور ساری چیزوں کو ہم اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں ساری چیزوں کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک ٹائم اگر ایک پروجیکٹ کا دیا گیا ایک سارٹوئر کا ٹائم دیا گیا ڈیولیمنٹ ٹائم جو ہے اس کا اگر ون منت ہے تو وہ ون منت کے اندر اندر ہی ختم ہونا چاہیے اگر بجٹ اس کا ٹین تھاؤزنڈ ڈالر ہے تو ٹین تھاؤزنڈ ڈالر کے اندر اندر ہی وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے اسی طرح جو قوالٹی میجرز ہوتے ہیں میجرزمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے کنسیڈر کرنا ہوتا ہے اور اسی کے اگیسٹ ہم جو ہے ایک پراپر جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں وہ ہم سارٹوئر ڈیولپ کرتے ہیں اور ہم یہ ریکوائر جتنے بھی ہمارے گولز ہوتے ہیں ان کو اچیف کرتے ہیں فینڈ سارٹوئر جو ہے دو چیزوں سے جو ہے جج کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی سارٹوئر بنایا گیا ہے وہ انڈ یوزر اس کو کس طرح یوز کر پا رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا یوزر انٹرفیس ہی اتنا جو ہے ٹف اور کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا ہے کہ یوزر جو ہے اس کو یوز ہی نہیں کر پا رہا اس کے سامنے تو سارا کچھ ہے لیکن وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کو یوز کس طرح کرنا ہے یعنی سارٹوئر جو ہے یوزر فرنڈی ہونا چاہیے سیلف ڈسکرپٹو ہونا چاہیے کہ وہ خود سے جو ہے اس کے آئیکنز اور اس کے جو ہے لی آؤٹس بغیرہ وہ خود سے یوزر کو بتائیں کہ بھئی آپ اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں تو یہ کام اس طرح ہوگا اسی طرح اس کے جتنے بھی فیچرز ہیں یا موڈیولز ہیں وہ بھی سیلف ڈسکرپٹو ہونے چاہیے اور وہ بھی ایزیلی انڈرسٹینڈیبل ہونے چاہیے یوزر کے لیے تو یہ چیز ساری ہم نے جو ہے کنسیڈر کرتے ہوئے ایک سارٹوئر بناتے ہیں اور ان سارے رولز انڈ ریگولیشن کو جب ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ایک فائنل پروڈکٹ جو ہے اچھی پروڈکٹ ملتی ہے یہاں پہ فرنڈز میں پروڈکٹ کا نیم لے رہا ہوں تو سارٹوئر کا لے رہا ہوں نام پروڈکٹ کا نام لے رہا ہوں تو یہ اس وقت ایک ہی چیز کی بات اور یہ سارٹوئر کی تو یہ دو تین ڈیفرنٹ ٹرمز جو میں یوز کر رہا ہوں یہ ایک ہی چیز کے لیے یوز کر رہا ہوں تو یہ آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اس پہ کنفیوز نہیں ہو جانا آپ نے اب آ جاتے ہیں فرنڈز ہم اس کے فیزیز اور ایریاز پہ تو نمبر ون پہ ہمارے پاس اپریشنل نمبر ٹو پہ ہے ٹرانزیشنل اور نمبر تھری پہ ہے مینٹینرز اب اس کے اندر فردر جو ہے ڈیفرنٹ قسم کے ایریاز ہیں لیکھ اپریشنل کے اندر جو ہے آ جاتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے بجٹ یوزیبلیٹی ایفیشنسی کوریکٹنس فنکشنیلٹی ڈیپینڈیبلیٹی سکیورٹی اور سیفٹی یہاں پہ اب اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو جو بھی ہم بجٹ ڈیفائن کریں گے اسی بجٹ کے اندر اندر ہمارا سافٹ ویر ہمارا جو ہے کوشش ہوگی کہ اس سافٹ ویر کو اسی بجٹ کے اندر اندر ڈیویلپ کیا جائے اب یوزیبلیٹی کیا ہے کہ آیا وہ سافٹ ویر یوزر فرنڈلی ہے بھی صحیح یا نہیں ہے اس کو یوزر انڈ یوزر جو بھی ہے وہ ایزیلی آسانی سے یوز کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا انڈ یوزر میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ انڈ یوزر کیا ہوتا ہے انڈ یوزر بیسیکلی آپ کے وہ فائنل یوزر ہوتا ہے جو اس نے اس کو یوز کرنا ہوتا ہے آگے فرنڈز ایفیشنسی بھی ایک اس میں چیز ہے تو ایفیشنسی یہ میں بتاتی ہے کہ ہمارا سافٹ ویر کتنا ایفیشنٹ اب ایفیشنسی جو ہے کافی سارے اس میں جو ہے یہاں پہ کنسیڈر کی جائے گی کہ آپ کا سافٹ ویر جو ہے اس کا کتنا ٹائم وہ رن ہونے میں لے رہا ہے کتنا ٹائم وہ جو ہے پروسیسنگ میں لے رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایفیشنسی میں آ جائیں گی آگے آجی کریکٹ نیس اب کریکٹ نیس میں یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی ریکوارمنٹس تھیں جو بھی آپ نے فرض کرو کہ آپ نے اس وقت ایک فیلڈ آپ نے بنائی ہوئی ہے ایمیل اڈریس کی ایک فارم بنائی ہوئے آپ نے ویب پہ اور وہ فیلڈ جو ہے وہ ایمیل اڈریس کی اور وہاں پہ اگر آپ جو ہے موبائل نمبر انٹر کر رہے ہیں تو اس کو انٹر نہیں کرنا چاہیے اس نے آپ کو ایرر شو کرانا چاہیے کہ بھئی انٹر ان ایمیل اڈریس ایسا تو نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ موبائل نمبر دے رہے ہیں اور وہ آپ کا جو ہے ڈیٹا ڈیٹا بیس میں سیو کر رہا ہے یا ایمیل کر رہا ہے تو یہ کریکٹنس میں آ جاتا ہے اسی طرح فنکشنیلٹی ہے کہ جو بھی آپ نے فنکشنیلٹی ریکوارمنٹس میں دی تھی اس کے اگینسٹ آپ کا سافٹ ویئر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ڈیپینڈی میں میں فرنڈز فردر کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں لائک اویلیبیلٹی ریلیبیلٹی سافٹ سیفٹی اب اویلیبیلٹی کیا چیز ہے اویلیبیلٹی میں یہ ہے کہ جو بھی سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے وہ جتنی بھی سرویسز اور ریسورسز کو یوز کر رہا ہے تو یوزر جب اس کو ریکوائر کرے تو فوراں سے اس کو پروائیڈ بھی کر سکتا کرے گا ٹائم پہ یا نہیں کرے گا ریلیبیلٹی بھی یہ ہے کہ جو یوزر جو بھی اسپیکٹ کر رہا ہے جو بھی سرویسز اسپیکٹ کر رہا ہے جو بھی ری ایکشن اسپیکٹ کر رہا ہے وہ سکسیسفولی کریکٹلی ڈیلیور ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں یعنی وہی بات پچھلی میں کروں گا کہ جو ہے ایک فارم بنایا گیا اس میں جو ہے ہماری یہ ہے اسپیکٹیشن یہ ہے ہماری ریکوارمنٹ یہ ہے کہ جب ایمیل والی فیلڈ کے اندر کوئی جو ہے موبائل نمبر وغیرہ انٹر کیا جائے تو اس نے ہمیں میسج شو کروانا اور میسج بھی یہ والا شو کروانا ہم وہاں پہ سپیسیفائی کر رہے ہیں کہ پلیز انٹر این ایمیل 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 یہ والا میسج شو کروانا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی اور میسج شو کروانا میسج شو کروانا لیکن کوئی اور میسج شو کروانا تو یہ چیز ریلیابیلیٹی میں آ جائے اور یہ دونوں چیزیں جو ہے ٹیپنڈی میں آ جاتی ہیں اسی طرح جو ہے سیفٹی آ جاتی ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ کتنا سیف ہے یوزرز کے لیے انڈ یوزرز کے لیے سیکنڈ فیز ہمارا پاس ٹرانزیشنل اس میں کیا ہے بیسی کلی کہ یہ بہت امپورٹن جو ہے فیز ہے اس میں بیسی کلی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایک پلیٹ فارم سے دوسرے پلیٹ فارم پہ اپنی اپلیکیشن کو موو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں پہ میٹر کرتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے پورٹی بیلیٹی ہے ری یوز بیلیٹی ہے پورٹی بیلیٹی میں کیا ہے کہ ایک اپلیکیشن جو ہے آپ نے وینڈوز آپ ریٹنگ کے لیے آپ کا سوفٹ ویر فائل وغیر کرپ تو نہیں ہو جائیں گی آپ کا کوڈ جو ہے وہ کرپ تو نہیں ہو جائے گا یہ ساری چیزیں جو ہیں اور ری یوز بیلیٹی یہ ہے کہ آپ کتنا ری یوز بل کر سکتے ہیں یعنی ایک سوفٹ ویر کو کتنی ٹائم آپ اس کو یوز اور سوفٹ ویر کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں یا نہیں یوز کر سکتے ہیں تو یہ سارا فیز اس کے متعلق ہے آگے فرنڈز آپ کا مینٹینس فیز اس پورے فیز میں فرنڈز ہم نے مینٹینس پہ بات ہوتی ہے ہمارا سوفٹ ویر ڈیویلیپنٹ ہونے کے بعد ہم جب اس کو مینٹین رکھیں گے کیونکہ جیسے ایک سوفٹ فیر آپ نے بنایا بنا کے اپنے انڈ یوزرز کو دے دیا اس نے یوز کرنا سٹارٹ کر دیا اب اس کو مینٹین بھی رکھنا ہے اس کے لیے اپ ڈیٹس بھی دینی ہیں اس کو جو پر جس اپریٹنگ سسٹم اپ ڈیٹ ہوتی ہے تو ہم نے اپنے سوفٹ فیر کو اپ ڈیٹ کرنا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ کمپیٹی بل رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جو میں آجاتی ہیں یہ تھے فرنڈز جو ہے تین مین ایریاز سوفٹ انجین کے آگے ہے ایک چیز میں ٹرم سٹیجز سے گزرنا ہے اور فائنل پروڈکٹ آپ نے بنا کے ڈیلیور کر دینا ہے اس کے فرنڈز کافی سارے سٹی موڈل ہوتی ہیں سپائرل موڈل ہے اس طرح کے اور بہت سارے موڈل ہے آئیٹریٹیو موڈل ہے تو ڈیفرنٹ موڈل ہیں اور ان کے ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں کسی میں تھوڑی کم ہے کسی میں زیادہ ہیں لیکن سارا کام پورا ایک سریز آف سٹیجز ہے جس میں ہم جن کو فالو کرتے ہو ڈیویرمنٹ کرتے ہیں سورٹ فیر کی اب یہاں پہ کچھ سٹیجز میں آپ کو بتاتا ہوں آٹ نو بتا دیتا ہوں اس پہ نو پہ نو سو میں آپ کو اس کا نام نہیں دے رہا سم پل آپ کو جنرل میں ایک سٹی ایل سی کو بتا رہا رہا ہوں کہ یہ سریجز ہو سکتی ہوں اس میں نو پہ ہمارے پاس کمیونکیشن کسی بھی جو ہے کلائنٹ نے سورٹویر بنانا تو اس کے ساتھ تیس کے لیے بنوانا ہے اس کا سکوپ کیا ہے کتنا بڑا سورٹویر ہے اس میں کون کون سے موڈیول ہیں ایچ ایوری تنگ آپ سے پوچھیں گے کہ وہ بیسی کلی سورٹویر میں چاہتا کیا ہے جتنی بھی آپ اچھے انداز میں اس سے ریکوارمنٹ گیدر کریں گے اس اثر اتنا ٹائم لگے گا اس طرح کی ساری چیزیں آپ ایک پروپر ریپورٹ بنائیں گے فیزی بیلٹی ریپورٹ اس کو کہتے ہیں فیزی بیلٹی سٹیڈی کہتے ہیں وہ سٹیڈی کریں گے پھر آپ ریپورٹ بنائیں گے نیکس فیز ہے ہمارا پاس سسٹم انیلیسز اگر تو سورٹ فیر آلیڈی سسٹم چل رہا ہے اگر سورٹ فیر نہیں چل رہا سارا کام ہو رہا اگر آپ ایک سورٹ فیر کلائنٹ نے بنوانا ہے تو وہ ابھی میانویل چلا رہے ہوں گے تو آپ پہلے اس کا انیلیسز کریں گے اس سسٹم کو سمجھیں گے کہ یہ میانویل کس طرح کر رہے ہیں اس پورے سسٹم کا انیلیسز کرنے کے بعد فردر آپ نیکس ٹیپ کی طرف جائیں گے اس سسٹم انیلیسز میں کیا ہوگا آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایک کس طرح مینج کر رہے ہیں آیا یہ انکم آ رہی ہے کون کون سے انکم آ رہی ہیں اس پورے سسٹم کو آپ سمجھنے کے انیلیسز کریں گے ہمارے پاس فائف نمبر اور سوفیر ڈیزائن کے نام سے اس میں آپ نے سوفیر کو ڈیزائن کرنا ہے سوفیر ڈیزائن کی طرح کرنا ہے آپ نے فردر اس کے اوبجیکٹ بنانے ہے یہ بھی ایک پوری سوفیر ڈیزائن بھی اس کے کچھ روز ڈیزائن ہے ان کو فالو کرتے ہو آپ جو سوفیر ڈیزائن کرتے ہیں پرنس نمبر سکس پہ ہمارے پاس کوڈنگ جتنے بھی آپ کے ڈیویلپر ہوتے ہیں آپ ساری چیزیں جو بھی ہوتا ہے آپ کو دے دیتے ہیں اور کو کو کوڈ کر کے فائنل کو سارا کوڈ دیتے ہیں اور ساری سٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جتنا بھی ڈیویلپر کا کوڈ ہوتا ہے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اب ٹیسٹنگ میں کیا ہوتی ہے کوئی یونٹ ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے موڈیول ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے اس طرح کی فردر اور بھی کئی ساری ٹیسٹنگ کی جن کو یوز کرتے ہوئے آپ کے کوڈ کو ٹیسٹ کیا جاتا ہمارے پاس ایٹ نمبر انٹیگریشن اب جب بڑا سسٹم کو ڈیویلپ ہوتا ہے تو اس کے لیے ضرور نہیں ہوتا کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیویلپر ہے کہ اگر جو ہے انکم کا موڈیول ہے تو اس کو ایک ٹیویلپر نے کوڈ کر لیا اس طرح ایک سپنس کا جو ہے تو اس کو دوسرے کوڈ نے کوڈ کر لیا اب سیٹنگ کا ہے پینل موڈیول ہے تو ایک تھرڈ کوڈر نے کوڈ کر لیا یا پروگر کر لیا اسی طرح باقی جتنے بھی موڈیول ہیں وہ سپرٹ سپرٹ کوڈر نے کوڈ کر لیا یہ ضرور نہیں ہے کہ وہ سپرٹ کوڈر ہی کریں گے اگر ایک چھوٹا سوٹ فیر ہے تو ایک ہی کوڈر ایک پروگر کر سکتا ہے اب انٹیگریشن میں اگر کافی بڑا سوٹ فیر ہے تو اس کو ان موڈیول کو ان یونٹ کو ان پینل کو آپ نے انٹیگریٹ کرنا ہے یہاں پہ میں دو تین نیم لے رہا ہوں لیکن اس کا جو ہے اس میں پروگرامنگ میں اور شوفر انجینرنگ میں جو نام ہے موڈیول کا یا کمپوننٹ اس کو کہتے ہیں ان کو آپ نے انٹیگریٹ کر دینا انٹیگریٹ کرنے سے مراد اس کو آپ نے جوڑ دینا ہے پھر اس کی بھی ٹیسٹنگ ہوگی کہ ہر یونٹ پہلے تو ٹیسٹ ہو گیا نا کہ یہ اچھا پر فارم کر رہا صحیح کام کر رہا جب انٹیگریٹ کر دیں گے پھر آپ ٹیسٹنگ کریں گے کہ انٹیگریٹ کے بعد یہ صحیح سے ور کر رہا یا نہیں کر رہا نیکس فی ہمارے پاس انٹیگریٹ کرنے کے بعد اس پورے سسٹم کو implement کر دیں گے انسٹال کریں گے اور فردر اس کی آؤٹ پوٹ کو چیک کریں کہ پر پر ہمارے پاس چل رہا ہے یا نہیں چل رہا نیکس فی ہمارے پاس ہے آپ پیشن آپ پیشن پیشن نے اس کو کیا کرنا ہے اس سوٹویر کو انڈ یوزر کے سسٹم پہ اس کے لیپ ٹاپ پہ اس کے موبائل فون پہ جہاں جس قسم کا جس نیچر کا وہ سوٹویر یا اپلکیشن ہے ٹسٹنگ بھی ہو گئی سارا کچھ ہو گیا اب آپ نے اس کو مینٹین رکھ رہی ہے کہ اگر وینڈو ٹین چل رہی ہے اس پہ اپنے ایک سوٹویر بنایا ہے وہ چل رہے اب جیسے جیسے وینڈو کی اپڈیٹ سائیں گی تو آپ کا سوٹویر بھی اسی طرح اپڈیٹ ہونا چاہیے اگر وینڈو ٹین کے بعد نئی وینڈو آتی ہے تو آپ کا سوٹویر اس پہ بھی چل چل چاہیے یہ سارا مینٹیننس فیز میں آ جاتا ہے یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوتی ہے سوٹویر انجین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا لائف دیکھنا مط بھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ